پاک پھرد کشیدگی میں کمی آئی ہے جنگ کا خطرہ ٹھلا نہیں ہے ڈی جی آئی اس پی آر کا امریکی ٹی وی کوئی انٹرویو کہا ہم نے امن کا پیغام دیا اب بول بھارت کے کوٹ میں ہے دوسروں پر الزامات سے بہتر ہے بھارت اپنا گھر درست کرے کشمیریوں پر مظالم جاری رہے تو اس کا رد عمل فطری عمل ہے خواتین سے زیادتی اور نوجوانوں کو پیلٹ گن سے اندھا کیا جا رہا ہے اقوام متحدہ کی ریپورٹ سب کے سامنے ہیں امریکہ نے بڑا مصبت کے داردہ کیا ہے اور دیکھر موالک نے اس میں میں ذکر کرنا چاہوں گا چین کا میں ذکر کرنا چاہوں گا روس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا سعودی عرب کا بہت سے دوستوں جنہوں نے سفارتکاری کے ذریعے کوشش کی کہ معاملات پہتری کے طرف جائیں پاکستان کا امن کی جانب ایک اور قدم پاکستانی ہائی کمیشنر کو واپس نئی دلی بھیجنے کا فیصلہ وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاک بھارت کو شیگی میں کمی مصبت پیش رفت ہے امریکہ چین سمیہ دیگر ممالک نے اہم کردار ادا کیا شاہم امول کا پاکستان پر حملے کی منصوبہ بندی میں بھارت اور اسرائیل کے ساتھ شامل تیسرے ملک کا نام بتانے سے اشتنا پاک بھارت کشید کی امریکہ نے ختم کرائی امریکی مہکمہ خارجہ کے نائب ترجمان راو بائر پلازینو کی پریس بریفنگ کہا وزیر خارجہ مائک پومپیو نے براہ راست رابطے کیے دونوں ممالک کو ابھی مزید اقدامات کرنا ہوں گے ادھر اقوام متحدہ کا ایک بار پھر پاک بھارت کشید کی ختم کرنے پر زور جمہوریت کا واویلہ مچانے والی مودی سرکار کا پول امریکی جریدے نے کھول دیا بھارت میں انتہا پسندی انتہا پر پہنچ گئی اقلیتوں پر حملے ماسی کے نسبت بڑھ گئے مودی سرکار کے آغاز سے اب تک اقلیتوں پر ایک سو ساٹھ حملوں میں چھالیس افراد حلاک ہو چکے مسلمانوں پر حملے گائے کی حفاظت کے نام پر کیے گئے حیدر آباد میں اندہوناک وارداد گھر سے سات لاشے ملیں مرنے والوں میں میاں بی بی اور پانچ بچے شامل واقعہ ٹنڈو جام کے نواہی علاقے حق نواز جنہ دو میں پیش آیا لاشے دو روز پرانی ہے تحقیقات کے بعد یہ حقائق سامنے آسکیں گے پولیس کا بیان کراچی پولیس کا لائیو ایکشن ڈکیٹی کی واردات کرنے والے تین مبینہ ڈاکو مقابلے میں حلاک ملزمان گلچن جمال میں لوٹ مار کرنے کے بعد فرار ہو رہے تھے کہ تاک میں بیٹھے اہلکاروں نے فائرنگ کر دی تینوں ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کیا اسپتال منتقل کرنے کے دوران دم توڑ گئے واقعی سیسٹیو فوٹیج نائنٹی ٹو نیوز نے حاصل کر دی سید سمسام بخاری نئے وزیر اطلاعات پنجاب بن گئے گورنر پنجاب چادری سرور نے حلف لیا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی تقریب میں موجود تھے چادری سرور سے ملاقات میں سید سمسام بخاری کی نئی ذمہ داریوں پر تبادلہ خیال سابق وزیر اطلاعات پیاز الحسن چوہان سے ہندو برادری کے بارے میں نامناسب بیان پر استیفہ لے لیا گیا تھا وزیراعظم عمران خان سے ایک سی ایم جی گروپ کے جی ایم کی ملاقات گروپز کا پاکستانی ہاؤزنگ اور منیوفیکٹرنگ سیکٹر میں دو ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان ایک سی ایم جی گروپ کا پچاس لاگ گھروں کی سکیم میں بھی دلچسپی کا اظہار نائی سی ایل کرپشن کیس میں ملزم محسن حبیب کو گرفتار نہ کرنے پر سپریم کورٹ نیب پر برہم جسٹس گلسار احمد نے ریمارکس دیئے کہ نیب کا آنگن ہی ٹیڑا ہے کرپ لوگ ملک لوٹ کر کھا گئے کوئی ان پر ہاتھ نہیں ڈالتا کیا کوئی ادارہ نہیں جو نیب کا آڈٹ کرے نیب سے اللہ ہی پوچھے گا عدالت نے آئندہ سماعت پر نیب پروسیکیوٹر کو طلب کر لیا بحریہ ٹاؤن نے کراچی، راولپنڈی اور مری کے لیے چار سو اناسی عرب روپے دینی کی پیشکش کر دی معاملات تیہ ہونے کے نزدیک پہنچ چکے ہیں نو سال میں چار سو پینترس عرب دیں گے تین چار ملک ریاض جیسے لوگ آ جائیں تو ملک کے مسائل حل ہو جائیں وکیل بحریہ ٹاؤن علی زفر کا موقف آپ ایسے لوگوں کا بتائیں عدالت از خود نوٹس لے لے گی جسٹس فیصل عرب کے ریمارکس پیکر سندس ایملی کے ستارے گردش میں محکمہ بلدیات سندھ نے سراج دورانی کے قریبی افسران اور ملازمین کی تفصیلات نیپ کو ارسال کر دی دستاویزات نائنٹی ٹو نیوز کو محصول دو ٹاؤن افسران کے علاوہ سراج دورانی کے جرائیور، گارڈ اور دیگر ملازمین کی تفصیلات بھی شامل کیسا انوکھا قیدی مل گیا جو عدالتی فیصلے، قید اور علاج اپنی مرضی کا چاہتا ہے وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کا نواز شریف سے متعلق سوال پر تب سرابولے نواز شریف نے اپنی مرضی سے علاج کروانا ہے تو عرب و روپے جو لوٹ کر باہر گئے ہیں ان سے کروالیں ہم نے اپنے قوائد و زوابط کے مطابق ہی چلنا ہے پاکستانی فضائی حدود کے بندش میں مزید تعصی کر دی گئی سیول ایوییشن حکام نے نیا نوکم جاری کر دیا فضائی حدود کل صبح آٹھ پجے تک بند رہے گی کراچی، پشاور، کوئٹا، اسلام آباد ائرپورٹ سے فروازیں معمول کے مطابق اڑان پھریں گی پشابر کا بس ریپیڈ ٹرانزٹ منصوبہ تکمیل سے پہلے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار بی آر ٹی ریچ ٹری میں انجینئرز کی نا اہلی سامنے آگائی سٹیشن سے بس کے گزرنے کے لیے بنائے گیا ٹریک اتنا چھوٹا بنایا کہ بس کا گزرنا ممکن نہیں سٹیشن کے جنگلے اور سائیڈ وال توڑ کر ٹریک کو شادہ کرنے کا عمل جاری کھانا بھی بڑی مشکل سے پورا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس لیے کچھ اس پر نظر سانی کریں گبھی گیس ہوتی ہے گبھی بلکل چمنی پہ ہے یہ سلینڈر پہ آگے گزارہ کرتے ہیں اور اوپر سے بیر وزگار بھی ہیں چولہا جلے نہ ہیٹر مگر پھر بھی چلے گیس کا میٹر راولپنڈی میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ اور اضافی بلوں نے عوام کا جینا محال کر دیا گیس کی لوڈ شیڈنگ اور متواتر اضافی بلوں پر راولپنڈی کے شہری سراپا احتجاج حکام صارفین کو گیس فراہمی کے بجائے بلوں کی اقصاد کرانے کے مشورے دینے لگے افغان صوبے ننگرہار میں نجی تعمیراتی کمپنی پر اسلحہ بردار افراد کا حملہ سولہ ملازمین حلاق چھے زخمی ہو گئے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں تین حملہ آور حلاق دو نے خود کو دھماکہ خیز مواق سے اڑا لی نیشنل سٹیڈیوم میں ہوگی چوکو چھکو کی برسات صرف تین دن بعد بی ایس ایل پور کا جوشو خروش کراچی والوں کا جذبہ آسمان کو چھونے لگا میگا ایونٹ کو بھرپور طریقے سے انجوائی کرنے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی لاہور سے منتقل ہونے والے میچز کے ٹکٹس بھی ہاتھوں ہاتھ بگ گئے دو سال کا طویل انتظار ختم کوئٹا گلیڈیٹرز کے سپر سٹار شین واتسن پاکستان آنے کو تیار کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائٹیو کی پوری ٹیم کراچی آئے گی کنگز کے غیر ملکی کھلاڑیوں میں کالن منرو انگرم، سکندر رزا، آرون سمس، بینڈنک، روی بپارہ شامل اسلام آباد یونائٹیو کی لیوک رانکی، سمیٹ پٹیل، فلپ سال، کیمران ڈلپورٹ، وین پارنل بھی کراچی آئیں گے کوبرو امریکی اداکارہ کائلی جنرل پر قسمت مہربان اکیس سالہ کائلی کم عمر ترین سلف میڈ اور پپی بن گئی دنیا کی امیلی ترین شخصیات کی تازہ فیرز جاری ایمازون کے بانی جیف بیزور 131 ارب ڈالر کے ساتھ سرے فیرز بل گیٹس 96.5 ارب ڈالر کے ساتھ دوسرے نمبر پر وان بوفے 30 رے اور برنارڈ آرنل چوتھے نمبر پر پاکستان فلم اندسٹری کو سینکڑو سدہ بہار گیت دینے والی گلوکارہ مالا بیگم کی برسی نمبر گلوکارہ نے 600 سے زائد فلموں میں اپنی آواز کا جادو جگایا اور فلمی گیتوں کی مالا میں ایسے انمول موٹی پی روئے جو ان کی وفات کے 29 سال بعد بھی جگمگا رہے ہیں